امام علی مقام نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا نبی پاک علیہ السلام یہی چاہتے تھے کہ میری امت میں ایک ایسی مثال بھی قائم ہو جائے جو آنے والے بہادروں اور آنے والے شجاؤں کے واسطے ایک مثال ہو جس کو سامنے رکھ کر وہ جابروں اور ظالموں کے سامنے کلمہ حق بلند کر سکیں امام علی مقام نے نانا جان کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کیا اور حق و صداقت کی آواز کو بلند کر کے اس پر استقامت اختیار کی اور اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنا بھرا ہوا گھر لٹتے دیکھ سکتا ہوں لیکن نانے کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو نہیں توڑ سکتا اور میں حق و صداقت سے قدم پیچھے نہیں ہٹا سکتا آپ سن چکے کہ امام علی مقام نے فرمایا کہ میرے نانا جان نے مجھ سے ایک عہد لیا ہے جس کو میں ضرور پورا کروں گا چاہے اس کا انجام کچھ بھی ہو یہ آج کل کے نکتہ چین یہ آج ساڑھے تیرہ سو سال کے بعد نئے محقق جو پیدا ہو گئے ہیں اور یہ ترہ ترہ کی باتیں کر رہے ہیں کہ امام نے گلتی کی امام نے بغاوت کی ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا یہ امام علی مقام کے بلند مقام کو کیا سمجھیں میاں جان سب کو پیاری ہوتی ہے عزید و اقارب بھی سب کو پیارے ہوتی ہیں جب امام علی مقام نے اتنی بڑی قربانی دے دی تو ماننا پڑے گا کہ امام علی مقام کے پیش نظر بہت بڑا مقصد تھا اور وہ بہرحال اس مقصد کو پورا کر رہے تھے اور کسی صورت میں اس مقصد کو چھوڑنے کے واسطے تیار نہیں تھے تو میرے بزرگوں اور دوستوں آپ آگے بڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ آپ کے بہنوئی نے کہا میرے بھائی میں نے گورنر مکہ عمر بن سعید سے آپ کے لئے امام نامہ بھی حاصل کر لیا ہے گورنر مکہ نے زمانت دے دی ہے تحریری طور پر امام دے دی ہے کہ حسین واپس آ جائیں ان کو کوئی خوف خطرہ نہیں ہے تو آپ واپس چلئے امام علی مقام نے فرمایا مجھے گورنر مکہ کی امان کی ضرورت نہیں مجھے اللہ اور اللہ کے رسول کے امان کی ضرورت ہے امام علی مقام آگے بڑھتے چلے گئے جب آپ مقام حاجر تک پہنچے کوفے کہ راستے میں ایک مقام ہے جس کا نام ہے حاجر تو آپ نے اپنے رفقہ میں سے ایک رفیق کو جس کا نام تھا قیس بن مسحر السعداوی اس کو ایک خط دے کر اہلِ کوفہ کی طرف بھیجا اس خط میں آپ نے یہ لکھا تھا اہلِ کوفہ کے نام کہ میں مقام مکرمہ سے چل چکا ہوں مقام حاجر تک پہنچ چکا ہوں اب میں چند دنوں کے بعد تمہارے پاس پہنچنے والا ہوں تم اپنے عہد پر قائم رہو جس طرح کہ تم نے اپنے خطوط میں اپنی وفاداری کا اظہار کیا تھا اسی طرح وفادار ہو کے رہو اور میرا انتظار کرو اور برابر امامِ مسلم کا ساتھ دو ادھر ابنِ زیاد نے بھی جاسوس بٹھا دیئے تھی تمام راستوں کی ناقہ بندی ہو چکی تھی جگہ جگہ سی آئی ڈی تھی بلکہ امامِ علی مقام کے ساتھ بھی سی آئی ڈی کے آدمی برابر جا رہے تھے اور وہ سارے راستے کی خبرِ ابنِ زیاد تک پہنچا رہے تھے کہ حسین مکہ سے روانہ ہو چکے ہیں مقامِ حاجر تک پہنچ چکے ہیں اب انہوں نے اپنے ایک رفیق کو ایک خط دے کر روانہ کیا ہے تو چونکہ راستوں کی ناقہ بندی ہو چکی تھی جگہ جگہ پولیس اور فوج بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے امامِ علی مقام کے قاسد حضرتِ قیس کو پکڑ لیا اور پکڑ کر ان سے خط بھی چھین لیا کوفے میں لے گئے ابنِ زیاد کے سامنے پیش کیا ابنِ زیاد نے کہا ایک صورت میں میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں کہ دارالعمارت کی چھت پر چڑھو اور علی اور حسین پر لانت کرو ما عظم ان کو برا بھرا کہو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا تمہاری جان بخشی کر دوں گا ورنہ میں تمہیں کسی صورت میں معاف نہیں کروں گا حضرتِ قیس نے کہا کہ مجھے دارالعمارت کی چھت پر چڑھاؤ چڑھا دیا گیا حضرتِ قیس نے کہا کہ کوفے والوں کو بھی بلاؤ تاکہ جو کچھ میں کہوں وہ سنیں بھی کوفے والے بہت سے آگئے وہ دارالعمارت کی دارالعمارت کے پاس کڑے ہوئے تھے اور حضرتِ قیس دارالعمارت کی چھت پر تھے آپ نے پہلے اللہ کی حمد و سنا کی پھر نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام بھیجا اور پھر فرمایا کوفے والوں یاد رکھو اس وقت روح زمین پر حضرتِ امام حسین سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے وہ تمہارے نبی کے نواسے ہیں اور اس وقت روح زمین پر کوئی اور تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہے حضرتِ امام حسین وہ ذات ہیں جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہری باطنی علودگی سے پاک کر دیا اسی طرح حضرتِ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ و کریم فاتحِ خیبر ہیں دنیا و آخرت میں نبی کریم علیہ السلام کے بھائی ہیں سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہیں امام حسین کے والد ہیں اور شہن شاہِ ولایت ہیں حضرتِ قیس نے حضرت علی کے اور حضرت امام حسین کے فضائل بیان کیے ان کی شان بیان کی اور ابنِ زیاد پر اور اس کے باپ پر لانت بھیجی اللہ تعالیٰ عنہ کے سالے اللہ تعالیٰ عنہ کے سالے اللہ تعالیٰ عنہ کے سالے یہ بہت بڑی جرت کا کام تھا کہ گورنرِ کوفہ کے سامنے امامِ علی مقام کے قاسد نے حضرت امامِ علی مقام کی اور ان کے والدِ ماجد حضرت علی کی تعریف اور سنا کی تھی اور زیاد پر اور ابنِ زیاد پر لانت کی تھی بلا گورنرِ کوفہ ابنِ زیاد اس کو کس طرح برداش کر سکتا تھا اس نے حکم دیا کہ اس کو بڑی عذیت پہنچاؤ اور دردناک عذیتیں پہنچا پہنچا کہ اس کا خاتمہ کر دو چنانچہ امامِ علی مقام کا یہ جان نصار عاشق اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو گیا اور اپنی جان امامِ علی مقام پر قربان کر کے اور اپنا حقِ وفاداری ادا کر کے جنت الفردوس میں پہنچ گیا امامِ علی مقام راستے میں تھے آپ کو شہادت کی خبر مل گئی حضرتِ امامِ مسلم ان کے دونوں بچے اور حضرتِ قیس کی شہادت کی آپ کو خبر مل گئی جب آپ نے خبر سنی آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے آپ نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُمْ پڑھا اور اپنے دوستوں کے ساتھ مشورہ کرنے لگے کہ یہ کیا ہوا ابھی ابھی تو ہمارے پاس مسلم کا خط پہنچتا ہے کہ حالات بڑے تسلی بکش ہیں اٹھارہ ہزار افراد نے بیعت کر لی اور بیعت کرنے والوں کی تعداد میں برابر اضافہ ہو رہا ہے اور اب ہم یہ سن رہے ہیں کہ ان کو شہید کر دیا گیا اتنی جلدی اتنا بڑا انقلاب کیسے آ گیا ہمیں جانا چاہیے اور جا کر معلوم کرنا چاہیے اور حضرتِ مسلم کے بھائیوں اور فرزندوں نے بھی کہا کہ ہم ان کا انتقام لیں گے ہم ضرور بدلہ لیں گے اور بغیر انتقام لیے ہم واپس نہیں جائیں گے الغرض یہ لوگ آگے بڑھتے چلے گئے یہاں تک میں مختصر کروں کہ انہوں نے ایک لشکر آتے ہوئے دیکھا یہ حر بن یزید ریاہی تھا جو ایک ہزار کا دستہ لے کر سب سے پہلے آپ کو گریفتار کرنے کے واسطے آیا تھا اس سے ملاقات ہوئی اس نے کہا جناب میں آپ کو گریفتار کرنے کے واسطے آیا ہوں آپ نے فرمایا ہمارا کوئی جرم اس نے کہا جناب جہاں تک مجھے معلوم ہے آپ کا جرم صرف یہ ہے کہ آپ نے بغاوت کی ہے یزید کی امارت اور حکومت کو تسلیم نہیں کیا اور یزید کے خلاف مہاز قائم کیا ہے آپ پر بغاوت کا الزام ہے اس واسطے میں آپ کو گریفتار کرنے کے واسطے آیا ہوں آپ نے حر سے یہ فرمایا ہم نے کوئی بغاوت نہیں کی بغاوت تو یہ ہے کہ کسی کو اپنا امام اور اپنا امیر تسلیم کر لیا جائے اور پھر اس کے خلاف آواز بلند کی جائے ہم نے یزید کو اپنا امام اور اپنا امیر تسلیم ہی نہیں کیا ہمارے نزدیک وہ امامت کا مستحق ہی نہیں وہ امارت کا اہل ہی نہیں ہے لہذا بغاوت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور ہم کوفے اس لئے آئے ہیں کہ ہمارے مریدوں نے اور ہمارے محبوں نے ہمیں بلایا ہمارے پاس سینکڑوں خطوط پہنچے وفود پہنچے ان لوگوں نے ہمیں کوفے آنے کی دعوت دی کیونکہ یہ سب ہمارے والد ماجد کے مرید ہیں اور محب ہیں اور ہمارے والد ماجد کی جماعت ہیں امام علی مقام نے وہ تھیلہ منگوایا جس تھیلے کے اندر اہلِ کوفہ کے خطوط تھے ان خطوط کو آپ نے ہر کے سامنے ڈھیر کر دیا جب ہر نے ان خطوط کو دیکھا تو کہنے لگا حضرت واللہ مجھے ان خطوط کا کوئی علم نہیں ہے مجھے معلوم نہیں ہے کہ اہلِ کوفہ نے آپ کے پاس اتنی تعداد میں خطوط بھیجے ہیں بات یہ ہے اب میں آپ کو واپس تو جانے نہیں دے سکتا کیونکہ میرے ساتھ ایک ہزار سپاہی ہیں اگر میں نے آپ کو واپس جانے دیا تو یہ شکایت کریں گے ابنِ زیاد سے کہیں گے کہ ہر نے امام حسین کو پا کر ان کو چھوڑ دیا اور ان کو واپس جانے کا موقع دیا مجھ پر بغابت کا الزام لگ جائے گا اور پھر مجھ پر مسیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے میں اتنا کرتا ہوں کہ میں آپ کو گرفتار نہیں کرتا آپ بھی کوفے کی طرف جا رہے ہیں اور میں نے بھی آپ کو گرفتار کر کے کوفے ہی لے جانا اور آپ کوفے کی طرف ہی جا رہے ہیں تو میں آپ کے ساتھ ساتھ چلتا جاتا ہوں اور اپنے ساتھیوں سے یہ کہوں کہ بھئی مقصد تو ان کو کوفے ہی لے جانا ہے جب یہ خود کوفے کی طرف جا رہے ہیں تو پھر ان کو گرفتار کرنے کی کیا ضرورت ہے اصل میں ہر ازلی طور پر سعید تھا نیک تھا اور اس کی سعادت اور اس کی نیکی کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس سفر میں اس نے ساری نمازیں امام اعلی مقام کی اقتداء میں ادا کی اس نے الگ نماز نہیں پڑی امام اعلی مقام کے پیچھے وہ نماز ادا کرتا رہا مختصر یہ کہ امام اعلی مقام کے مقابلے میں لشکروں پر لشکر چلے آ رہے تھے اور لشکر آ گیا اس کے بعد اور لشکر آ گیا محرم کی دو تاریخ تھی امام اعلی مقام ایک جگہ پر پہنچے اس جگہ پر آپ کو گھیر لیا گیا اور آپ کو آگے جانے سے روک دیا گیا جب آپ اس جگہ میں گھر گئے آپ کی ناکہ بندی ہو گئی چاروں طرف فوجیں پھیل گئی اور انہوں نے ناکہ بندی کر دی تو آپ نے کسی سے پوچھا کہ جس جگہ پر ہم لوگ موجود ہیں کھڑے ہوئے ہیں اس جگہ کا نام کیا ہے بتانے والوں نے بتایا کہ جناب اس جگہ کا نام ہے کربلا جب آپ نے لفظ کربلا سنا تو فرمایا سچ فرمایا تھا ہمارے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حسین کی شہادتگاہ کا نام کربلا ہے اگر یہ کربلا ہے تو یہ تو ہماری شہادتگاہ ہے اب ہم یہاں سے کہیں اور نہیں جا سکتے شاعر ترجمانی کرتا ہے کہ آپ نے اس وقت کیا فرمایا دشمن یہاں پہ خون ہمارا بہائیں گے زندہ یہاں سے ہم نہ کبھی پھر کہ جائیں گے آل نبی کا ہوگا اسی جا پہ امتہا سب تشنا لب یہاں پہ سر اپنا کٹائیں گے کربو بلا ہے نام اسی سرزمین کا بچے یہاں پہ پانی کا قطرہ نہ پائیں گے ہوگا ہر ایک شہید یہاں مصطفیٰ کا لال اور لاش قتل گاہ سے ہم سب کی لائیں گے امام علی مقام نے فرمایا اگر یہ کربلا ہے تو یہ تو ہماری شہادت کا ہے اب ہم یہاں سے کسی اور جگہ نہیں جا سکتے اسی اثناء میں کسی گزرنے والے نے آپ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں کہاں کے رہنے والے ہیں آپ تو آپ نے جو جواب دیا شاعر اس کی ترجمانی کرتا ہے کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے یہ مدینے والے مدینے سے نکل کر مکہ میں آگئے تھے اور اب تقدیر ان کو مکہ سے نکال کر کربلا میں لے آئی تھی کیونکہ انہوں نے کربلا کو بسانا تھا اور کربلا والے کہلانا تھا میرے بزرگو اور دوستو یزید کی طرف سے ابن زیاد کی طرف سے لشکروں پر لشکر پہنچ رہے ہیں امام علی مقام کے مقابلے میں بائی سذار کا لشکر جمع ہو گیا امام کا قافلہ صرف بیاسی نفوس پر مشتمل تھا ان بیاسی افراد میں عورتیں بھی تھیں بچے بھی تھے لڑنے والے چھوٹے بڑے سب کے سب بہتر تھے مگر مقابلے پر آنے والے بائی سذار ہیں امام علی مقام لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے تھے آپ سمجھ سکتے جو لڑنے کے ارادے سے گھر سے نکلتا ہے وہ اپنی بیویوں کو بینوں کو بیٹیوں کو اور دودھ پیتے بچوں کو ساتھ نہیں لیا کرتا امام علی مقام کا ان سب کے ساتھ نکلنا اس بات کی روشن دلیل ہے کہ آپ لڑنے کے واسطے نہیں نکلے تھے امام مسلم کا خط پہنچ چکا تھا حالات بڑے تسلی بخشیں کوئی خوف و خطرہ نہیں آپ نے اہل و ایال کو بھی ساتھ لے لیا چند دوستوں کو بھی ساتھ لیا اور صرف اتنا ساد و سامان لیا جو راستے میں حفاظت کے واسطے کافی ہو